اسلام علیکم اسے ڈیکری کے ایکزیکوشن فائل کرنی پڑے گی اور پچھلا ساپ کا خرچہ جو ہے وہ تمام اس کو ادا کرنا پڑے گا ان کے سگر وہ پھر بھی نہیں دیتا تو اس کی پیزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لینڈ ایڈیرز ہیں اس میں سے اس کی ریکووری ہوگی ٹھیک ہے عمرت آپ کیا کہتی ہیں اس پر میں بلکل اتفاہ کرتی ہوں اس بات پر اس کا مینٹیننس کا بھی ایک ایڈیشنل وہ ہوگا اور جتنا وہ کہے رہے ہیں نو سال سے نہیں دیا گیا اور ہم نے بلکل یہ کیا بھی تھا اس طرح اور سارا اکٹھا کر کے ہی پھر ہم نے کتنی دیر تک ہو جاتا ہے زیادہ تائم لگتا ہے کہ اب ریپیڈلی اس پر ایکشن لے لیا جاتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ اب ہم لوگوں کا اگر ہم لوگ یہ دیکھیں سلسلہ تو اس پر بہت جلدی ایکشن لیا جاتا ہے ان فاکٹ اکثر سیچویشن میں ہم نے اس طرح بھی دیکھا ہے کہ ہی بیس فائل ہوتی ہے اور بہت جلدی ان چیزوں کے اوپر دیکھیں جو فائدر کی ذمہ داری ہے جیسے ہم لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ایک چیز چلتی ہے بلکل اگر وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں اگر بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے تو پھر اس سیچویشن میں بیوی کے مینٹننس تو نہیں ہے اور اگر خاند کی مرضی ہے تو وہ احضر کہ میرے بچوں کی ماں ہے وہ تب بھی خوشی سے دے سکتے ہیں اگر بیوی نے دوسری شادی نہیں کی تو اگر بیوی کے مینٹننس عدد کی حد تک ہے عدد کے بعد اس کا عائد قدم بچوں کا تو لائف ٹائم لائف ٹائم نہیں بیٹے کا اٹھارہ سال تک لے گا اور بیٹی کرے گا اس کی شادی تک بیٹی کرے گا اس کی شادی تک اور اگر تو بیوی دوسری شادی کر لیتی ہے تو اس کے بعد بھی بیرے خیال سے depend کرتے ہیں مجدت رزاد بھی شامل ہے کہ اس کے اگر وہ ریویس ہوگی ہے عدد کی تو ہے ہی ہے لیکن وہ بچی کو جہاں وہ فیڈ کراتی ہے مدر جہاں تو اس کی جب تک فیڈ کراتی ہے مجدت رزاد جہاں اس میں بھی جہاں بچے کے ساتھ اس کی ماں کا جو ہے وہ خرچہ جو ہے وہ نانو نفقہ وہ بھی شامل ہے مجدت صاحب پہلے والا آپ بیان کر رہے تھے وہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جی تو خلا کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ خلا کی صورت میں مرد کی رضا بھی ضروری ہے شریع طور پر ہمارے ہاں یہاں پہ موسٹلی کیسز بھی جو ہے وہ مرد کو اطلاع ہی نہیں ہوتی اور یک طرفہ خلا کی ڈگری جہاں جاری کرتے جاتی ہے اچھا اب تیسری چیز ہے جو تیسری چیز آتی ہے وہ ہے تنسیق نکاح جی اب ایک تو طلاق ویسے ہی کیسی چیز ہے جو انتہائی قدم ہے اس کو ایسی صورت میں ہی اٹھانا چاہیے جبکہ جو ہے وہ گھر بسنے کا اور اللہ کی حدود قائم رکھنے کا آپشن نظر آ رہا ہو تیسری جو تنسیق نکاح ہے اس میں بھی شریعت نے قاضی کو اختیار دیا ہے کچھ صورت میں جیسے کہ جیسے چھوٹے دن پہلے ایک کال آئی تھی کہ ایک شوہر خاتون پر تشدد بہت کرتا ہو اور طلاق بھی نہ دیتا ہو اور صحیح طرح سے اس کے حق بھی داد نہ کرتا ہو اور اس کو معلق بنا کر رکھا ہو کہ ان چھوڑنا بھی نہیں ہے اور رکھنا بھی نہیں ہے ایسی صورت میں شریعت قاضی کو اختیار دیتی ہے ایسے ہی نانو نفقہ جو ہے وہ نہ پے کرتا ہو ایسے ہی اور جو ہے وہ ایمپوٹنسی کا کیس ہے اس کے حقوق کا ادا کرنے کی قابل نہ ہو تو ان صورتوں میں ضرورت اجازت دیتی ہے جو شریعت ہے کہ وہ قاضی کو کہ وہ دونوں فریق کو سننے کے بعد اگر سمجھے کہ یہ الزام درست ہیں تو پھر جہاں وہ ڈگری تنسیق کے نکاح کے ڈگری جاری کرے اس میں مرد کی زیادہ رضا ضروری نہیں ہے خلا میں شرعہ جو ہے یہ مرد کی رضا ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے سیب صاحب میں آپ سے اسی کے حوالے سے کوئیسٹن بھی جو بھی آپ نے کیا تھا کہ اٹھارہ سال تک تو بیٹے کا بتا ہے اور بیٹی کا جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی لیکن اسی کے ساتھ میرے ایک اور کوئیسٹن جو میں اٹھ کروں کی پروپٹی کے حوالے سے کہ بچوں کی پروپٹی کا باپ کی جدات میں حصہ بنتے گا نہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں کالر اٹھ کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو وکیل آن لائن والیکم السلام جی اوید رحمان سلیمانی اب تبات سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت نکاح ہوتا ہے لڑکی کی حق میں ارمہ رکم بھی لکھتی جاتی ہے مکان بھی لکھتی جاتا ہے کافی معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن لڑکی بعد میں اگر طلاق لے لے تو کیا وہ اس مکان کی اقدار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بہت شکریہ جی ایک تو یہ بتائیے گا کالر کا بھی question ہم ساتھ ایڈ کریں گے پروپٹی پہ حصہ رہتا ہے باپ کی جب بچے بچے باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اس کو کبھی بھی کلیم کر سکتے ہیں کلیم کبھی نہیں کر سکتے ہیں جب تک زندہ ہے اس بھی مرضی ہے وہ کسی کے نام لگوائے نہ لگوائے وہ کسی کو گفٹ کر دے لیکن جو ان ایڈیٹر سے وہ تب کلیم ہوگا جب وہ دنیا سے رکھت ہوگی ہوگی بلکل گفٹ بھی چیلنج ہو جاتا ہے گفٹ بھی کچھ ہاتھ پر چیلنج ہوتا ہے لیکن وہ کچھ سرٹن illegal cases میں چیلنج ہوتا ہے امرت یہ بتائیے جب جو کالر نے سوال کیا اس کے حال سے بتائی کر تو لڑکی نے طلاق خود لیا تو اس کو جو دیئے گئے ہیں جہدات یا جو بھی اس کے نام لگائیں گے یہ چیزیں پروپٹی ایسٹس اس کو وہ کلیم کر سکتی ہے اس کے ساتھ جائیں گی وہ واپس یا نہیں دیکھیں جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ طلاق اور خلا کا کانسپ ڈیفرنٹ ہے تو اگر تو اس نے کھلا لی ہے تو پھر تو ظاہری سی بات ہے وہ فورگو کرے گی اپنی یہ سب چیزیں ہیں کیونکہ ظاہری سی بات تو اس نے اپنی مرضی سے یہ چیز لی ہے اور اگر طلاق خواہن نے دی ہے تو پھر obviously situation ڈیفرنٹ ہے لیکن جو طلاق کا رائٹ اس کو نکاح پر ملا ہے مگر اس نے وہ اپلائے کر لی ہے اور اس طلاق لیتی ہے کھلا بھی نہیں وہ طلاق کا ایک رائٹ لے جس سا اپلیکیشن اگر طلاق کا رائٹ ہے تو پھر تو ظاہری سی بات ہے پھر تو obviously بات ہے کہ وہ یہ چیزیں لے سکتے کیونکہ کھلا کے اندر یہ چیزیں کھلا میں وہ نہیں لے سکتے ہیں طلاق میں تو اسی چیزیں نل انڈ وائید ہو جاتی ہے لیکن ایم ملکور یہ چیز یہ دکھنے والی ہے کہ نکاح نام کے کس کولم میں وہ لکھا ہوا ہے یہ چیز یہ دکھنے والی ہے جی اسلام علیکم ماریم اسلام افشاں بات کر رہی ہوں کراچی سے جی افشاں فرمائیے میرا سوال ہے کہ بچپن میں میرا نکاح کر دیا گیا تھا اور ابھی ایڈلٹ ایڈ میں جب آئے ہیں تو زبردستی جو ہے میری ڈائیوورس کروا بھی دی جئے اسی سے اور میری کہیں اور ساتھ دی ہو گئی ہے بچپن میں نکاح ہوا تھا یا جی بچپن میں نکاح ہوا تھا اور ڈائیوورس بھی زبردستی دی ہے زبردستی ڈائیوورس کروا دی گئی ہے اب مجھے بتائیں کیا آپ کی عمر کیا ہے؟ افشا آپ کی عمر کیا ہے 23 سال 23 ٹھیک ہے اور آپ یہ نکار قائم رکھنا چاہتی تھی رائٹ سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ یہ تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن اگلا بندہ بھی رکھنا چاہتا ہے یا ہی رکھنا چاہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آیا کہ ڈیورس لکھ کے دی گئی ہے یا کہ کھلا ہوئی ہے انہوں نے کھلا لی ہے کوٹ سے جا کے دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا اس کے بعد آرڈینٹس جو ہے نائیٹی سکسٹی ون زبردستی ڈیورس ہوئی ہے ختم ہوئے انکرشتہ بچپن میں نکاہ اپنے ایک قریشن یہ بھی تھا کہ کیا بچپن میں نکاہ آتا ہے ہو سکتا ہے بچپن میں وہی بات ہے کہ نکاہ اگر کرواتے ہیں تو نکاہ تو ہو جائے گا لیکن آپ کے پاس اوپشن ہے کہ جب آپ بے جو پوبرٹی پہ پہنچیں گے آپ انس کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن کنزیوم نہیں کیا سکتی جب تک بچپن میں نکاہ کیا جائے گی اس طرح یہ تو نہیں ہو سکتا اس طرح سے کہ بچی چھوڑ پیا ہے منر ہے اس کی میریز کا چھوڑ پیا ہے تو ظلم اس بچاری بچی کے ساتھ برنا وہ انویلیڈ ہو جائے گا نہیں وہ تو علاوی نہیں ہے شریف دوسرے والے سے کہتی ہے بچپن میں نکاہ کیا جا سکتے ہیں بالکل میں نے شروع میں یہ مسئلہ پہا تھا کہ نکاہ جو ہے وہ واردین جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے جب آپ بلوغت کے مور پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو حق کا حاصل ہے کہ آپ اس کو قائم رکھنا چاہیں یا چھوڑ دیں اس کیس میں جو ابھی سوال آیا ہے وہی بات ہے کہ یہ تو قائم رکھنا چاہ رہی تھی تو وہی بات ہے کہ وہ جو شوہر ہے طلاق اگتا ہے تو اس کے پاس ہے اگر اس نے طلاق جیتے تھے پھر زبررسی طلاق کیسے ہوئی ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر خلا لیا ہے اور اس میں بھی وہ شوہر راضی تھا کہ نہیں تھا تو یہ پوری ڈیٹیل سوال کی تفاق سے نہیں آسکی پھر یہ وہ بھی بتا رہی ہے کہ ان کے آگے شادی بھی کر دی گئی ہے اچھا وہ بھی ان کے کوئر زبررسی کی گئی ہے تو کیا وہاں پہ انہوں نے کارنامے پہ سائن نہیں کیے یا جابہ قبول نہیں کیا کیا سورتی پہ وہاں چلے بھی گئی اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا چھوڑ کے اچھوڑ کے تو ایسے سورٹن کیسز یا تو ویدن فیملیز ہوتے ہیں اور اس طرح اگر چیزیں ختم بھی ہو رہی تو فیملی کلیشز کی وجہ سے ہوتی جب لڑکا لڑکی راضی بھی ہوتے لیکن ان کو جیسے کہہ دیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو تعلق ہے شادی کا وہ ختم کرنا پڑتا ہے بہت سوال کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ سے جب ہم پروپری رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اگر تو وہ بیوی الہدہ ہو چکی ہے اپنے خاون سے اور بچوں کا حصہ جداد میں بنتا ہے تو کیا اس بیوی پہ بھی بیوی کا بھی کوئی حصہ بنتا ہے شوہر کی جداد سے بیوی کا شوہر کی جداد سے کوئی حصہ نہیں ہے دیکھیں اطلاق کے وقت جو جداد اس کے نام پہ اس ہی کرے گی کریشن اللہ میں ایسا ہے انگلیش اللہ میں ایسا ہے کہ جب ڈیورس ہوتی ہے سپریشن ہوتی ہے اس ٹائم پہ دونوں کی پروپرٹی کو کٹھا کی جدادتا ہے دونوں میں اکیلی ڈسٹریبیوٹ کرتے جائے مسلم فیملی لاہ کے اندر یا آپ کے محمدان لاہ کے اندر ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اور یہاں ایک سوال کیا مسلم فیملی لاہ میں سپریشن کا کوئی کنسپٹ موجود ہے سپریشن نہیں ہے یہاں پہ سپریشن پیورلی جو ترم ہے وہ آپ کے کریشن اللہ کی ہے انگلیش اللہ کی ہے یہاں پہ جو ترم استبال ہوتی ہے وہ نکاح کی ہوتی ہے تلاکی ہوتی ہے کھلا کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک question ساتھ مفتی صاحب before we wrap up this session میں جانا چاہوں گی جب نکاح ہوتا ہے رکستی تک جو time ہوتا ہے یہ ہمارے ایجن کارٹریز میں ہے کہ پانچ سال تک بھی نکاح ہے اور اگر marriage consumed نہیں ہوئی تو کیا وہ نکاح تب تک valid رہتا ہے یا کوئی ایسی certain conditions ہیں جس میں نکاح مقروح ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہے نکاح قائم رہتا ہے رکستی نہیں ہوئی نکاح ہوا ہوا ہے جب تک وہ نکاح جو اس کے پاس اختیار ہے وہ طلاق نہیں جاتا مرد کے پاس اختیار ہے یا عورت نے اختیار جو ہے وہ لے لیا نکاح کے ٹائم پر تو وہ نکاح جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور مطبع یہاں پہ ایک بات شروع میں چکی ہوئی تھی میں اس کی اپنی طرف سے point of view دینا چاہوں گا موکیل صاحب بتایا تھا کہ ہمارے قانون کے مطابق یا کچھ cases میں ہماری ایسے فیصلی ہیں کہ جہاں پہ نکاح کے بغیر بھی لڑکی لڑکا کٹھے رہیں تو اس کو نکاح تصور کر لی جاتا ہے تو اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں اس کا پورا جہا ہے اس کا نکاح دے نکاح ہوگا گواہوں کے موجودگی میں جا وہ قبول ہوگا تو پھر جہا ہے وہ نکاح قائم ہوگا ایسے جہا ہے وہ خود سے رہنے کے ساتھ جہا ہے وہ تو مجھے قبول میں تجھے قبول اس بات کا خدا گواہ نہیں چلے گا اس کے آگے ہم بالکل ضرور کانٹینیو کریں گے کیونکہ بہت ہی ڈیٹیلڈ سٹیڈیز ہیں لیگل اور سوچل میٹرز کو ڈسکس کیا جوارا کوشش کی جواری کہ تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جانتے اور سن رہے ہیں وہ اپنے مسائل اپنے ایکسپیرینسز اور اگر آپ کے اردیت کوئی ایسا مسئلہ مجود ہے جو آپ ڈسکس کرنے چاہتے ہیں شیئر کرنے چاہتے ہیں تو پریس کیجئے ٹی بے پر دیئے گئے نمبر کو استعمال کیجئے اور ہماری کوشش ہوگی کہ لو ایکسپرٹ کی نظر بے کانون کی روشنی اور شریعت کے حوالے سے بھی آپ کے مسائل کا حلنے کالا جائے وکیل آن لائن کے پلاٹفار میں Because this is a go-to-go show for your insightful discussions on legal and social matters آج تیچی اجازت کل پھر سے ملکات ہوگی وکیل آن لائن میں اللہ موسیقی